بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم نیکس ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں دیکھیں گے کہ اگر ہم کسی بھی وائر کو جس میں سے کرنٹ فلو کر رہا ہے اور اس کو مگنیٹی فیل میں رکھ دیا جائے تو اس پہ فورس لگتی ہے کیوں لگتی ہے کتنی لگے گی اور اس کی ڈریکشن کیا ہوگی اور یہ جو آج کا ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں یہ مین اس کے ٹوپک ہے جیسے جنریٹر ہے لائک موٹر ہے جنریٹر موٹر جو مشینر ہے ان کے اندر یہ جب یہ موو کرتی ہیں مشینری فین موو کرتا ہے موٹر موو کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ والا پروسس ادھر یہ والی فورس ادھر بھی ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ایمپورٹنڈ یہ ٹوپک ہے اس کو دھیان سے دیکھے گا پھر ہم اس میں دیکھیں گے ایم سکیو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جو کہ بہت ایمپورٹنڈ ہے وہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آئیے ہم لیکچر کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں ایک کنڈکٹر کو اگر مگنیٹک فیل یونیفار مگنیٹک فیل میں پلیس کیا جائے تو فورس جو لگتی ہے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے اور اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی اور ہم کب دیکھیں گے کہ کب میکسیم اور مینیمم ہو سکتی ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہائیڈنگ میں میں نے یہ ٹوپک کا نیم لکھ دیا فورس آن کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر فورس لگے گی کس پہ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر پہ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر میں جس میں سے کرنٹ فلو کار رہا ہے اس کنڈکٹر کا نام کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے ان یونیفرم مگنیٹی فیل یونیفرم مگنیٹی فیل میں اس کو پلیس کیا ہوا ہے تو اس کی ڈائیگرام ہم ڈرا کرتے ہیں تو ڈائیگرام میں دیکھیں ہم فسٹ یہاں پہ ٹو ریلز کنسیڈر کریں گے اور ان ریلز پہ ہم کنڈکٹر پلیس کر لیں گے تو لیٹ کریں کہ یہ ہمارے پاس ٹو ریلز ہیں یہ فسٹ ریل ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے بالکل پیرلل یہ لیٹ کر لیں یہ سیکنڈ ریل ہے ان کے اوپر ہم نے پلیس کرنی ہے کنڈکٹر ٹھیک ہے اب یوں لیٹ کر لیں کہ اس کے اوپر یہ ہم نے یوں پلیس کی ہوئی ہے اس کے اوپر کنڈکٹر رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ بیٹری کنیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک بیٹری کا ہم جانتے ہیں ایک پوزٹیف اور سیکنڈ نیگٹیف ٹرمنل ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہم کرنٹ کنسیڈر کریں گے وہ کنوینشنل کرنٹ ہوگا کنوینشنل کرنٹ ہم جانتے ہیں پوزٹیف ٹرمنل سے نیگٹیف ٹرمنل کی طرف ہوتا ہے تو یہاں پہ یوں لیٹ کر لیں کہ یہاں پہ ادھر یہ ایک نیگٹیف اور یہاں پہ یہ پوزٹیف ٹرمنل ہم نے کنیکٹ کر دیا ٹھیک ہے اس طرح سے نیگٹی پوٹی ادھر نیگٹیف اور پوزٹیف لگا ہوا یعنی ادھر ہم نے بیٹری کنیکٹ کی ہے کرنٹ فلو کرے گا اور ہم جانتے ہیں کنوینشن کرنٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو کنوینشن کرنٹ پوزٹیف ٹرمنل سے آتا ہے تو یہ پوزٹیف ٹرمنل سے آئے گا اور یہاں پہ اس کنڈکٹر میں فلو کرے گا اور اسی طرح یہ سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ اس کی ڈائیگرم ہم یہاں پہ مگنیٹی فل جو اپلائی کریں گے وہ مگنٹ سے اپلائی کریں گے اور اس مگنٹ کا نام ہور سے شو مگنٹ ہے ہور سے شو مگنٹ یہ ہور سے شو کی طرح ہوتا ہے یو شیو ہوتا ہے یہ اور یہاں پہ مگنٹ ہوگا یعنی اس طرح یو شیو اس میں یوں ہوگا اور ایک طرف نورت پول ہوگا اور لیٹر کلنے کہ یہاں پہ نورت پول ہوگا اور اوپر ساؤت پول ہوگا تو مگنیٹی فیلڈ کہاں سے کس طرف ہوتی ہے نورت سے ساؤت پول کی طرف ہوتی ہے ٹھیک ہے ادھر ہورسو کی مگنیٹ فیلڈ نورت سے ساؤت ہے اور یوں لیٹر کر لیے کہ یہاں پہ جو مگنیٹی فیلڈ آرہی ہے وہ ادھر میں ریپریزنٹ کر لیتا ہوں یہ مگنیٹی فیلڈ ورٹیکلی اپورڈ ہے بی فار مگنیٹی فیلڈ ہے اور یوں لیٹر کر لیتے ہیں کہ ان کے درمیان یہ کنڈکٹر ہے اور یہ مگنیٹی فیلڈ ہے ان کے درمیان جو اینگل آرہا ہے اس کو ہم لیٹر کر لیتے ہیں یہ نائنٹی ڈگری اینگل بن رہا ہے سپورس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نائنٹی پہ کیا ہوگا یہ آگے چل کے دیکھیں گے اب دیکھیں یہ جو کنڈکٹر ہم نے پلیس کی ہے اور اس کنڈکٹر کی ہم لیٹر کر لیں گے کہ ٹوٹل لینگتھ کیپٹل ایل ہے یہ اس کی ٹوٹل جو لینگتھ آ رہی ہے یہ ان ٹو ریلز کے درمیان رکھی ہوئی ہے تو ان ریلز کے درمیان اس کی جو ٹوٹل لینگتھ بنیں گے اس کو ہم کیپٹل ایل سے لکھ لیں گے یا اس کو یوں لیٹر کر لیں کہ یہاں سے یہاں تک اس کی جو لینگتھ بننے والی ہے اس کو کیپٹل ایل سے لکھیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ذرا یہ میں نے ٹیڑی لائن اس لیے ڈراغ کی کیونکہ یہ اس کو آپ یوں دکھائی دے رہے ہیں ایکچول میں جب آپ دیکھیں گے نا تو یہ کیا ہے یہ اس طرح سے یہ ٹو ریلز ہیں ٹھیک ہے اس کی اوپر یوں ایسے کنڈکٹر پلیس کی ہوئی ہے جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پلیس کی ہوئی ہے تو یہ اس کی یہ جو یہ سائیڈ بنے گی یہ اس کی ٹوٹل لینگتھ بنے گی تو اس کی ٹوٹل لینگتھ کو ہم کس سے لکھیں گے کیپٹل ایل سے لکھیں گے اور اب دیکھیں یہاں پہ فورس لگے گی اس پہ جو ہی کرنٹ فلو کرے گا اس کندڈکٹر میں اس کندڈکٹر کو مغنیٹی فی النکے کی تو فورس لگے گی فورس لگے گی جس ڈریکشے میں فورس لگے گی یہ کندکٹر اسન появ ir Division موک کرے گی یعنی میں یوں نج приți کارلیتا ہوں اس کے لئے ہم ہم فیمنز رائٹ ہینڈ رول فلہنگ رائٹ ہینڈ رول ہم سمپل آجدھر رائٹ ہینڈ رول کہیں گے رائٹ ہینڈ رول کے ہی ہے ہم نے آپ نے رائٹ ہین رول کے مطابق کیا کرنا ہے فنگرز کو مگنیٹی فیل کی ڈریکشن میں پلیس کرنا ہے اور تھم کو کرنٹ کی ڈریکشن میں پلیس کرنا ہے یہ جو پام آئے گا تھیلی آئے گی یہ پام فورس کی ڈریکشن بتائے گا اب کیسے بتائے گا درہ دیکھے گا میں یوں لٹ کر لیتا ہوں کہ یہ کرنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ مگنیٹی فیل ہے مگنیٹی فیل اپورڈ ہے اور تھم کس کی ڈریکشن میں ہے کرنٹ کی ڈریکشن میں ہے تو پام جو آ رہا ہے اس کو میں یوں کر لیتا ہوں تو کیا ہو رہا ہے مگنیٹی فیل اپورڈ اور اس ڈریکشن میں کرنٹ فلو کر رہا ہے تو پام ادھر کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پام ادھر فورس لگ رہی ہے تو ہم ادھر ڈرہ کر لیتے ہیں کہ یہ فورس کی ڈریکشن ہوگی ٹھیک ہے فورس کو ہم ادھر لکھ لیتے ہیں capital F سے لکھیں گے اور جب فورس لگے گی اس پہ تو دیکھیں یہ کنڈکٹر جس ڈریکشن میں فورس لگے گی یہ کنڈکٹر اسی ڈریکشن میں موو کرنا شروع کر دے گی یعنی یہ کنڈکٹر ریلز کے اوپر یوں رائٹ موو کرنا شروع کر دے گی اب یہ جو فورس لگ رہی ہے یہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے یہ ہمیں ایکسپریمنٹلی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فورس ہم دیکھ رہے ہیں یہ فورس ایکچوری میں یہ جو ادھر دیکھ رہے ہیں یہ فورس ڈپینڈ کرتی ہے نمبر ایک کرنٹ پہ اگر کرنٹ گریٹر فلو کرے گا تو فورس بھی گریٹر ایکٹ کرے گی نمبر ٹو اس کو نام رکھ دیتے ہیں اگر اس کنڈکٹر کی لینکھ گریٹر ہوگی تو فورس بھی گریٹر لگتی ہے یہ ہم ایکسپریمنٹلی ہم ایب سر کرتے ہیں اگر یہاں بھی یہ جو مگنیٹی فیل پھلائی کی ہوئی ہے یہ مگنیٹی فیل بھی سٹانگ ہوگی تو فورس بھی سٹانگ ایکٹ کرے گی ٹھیک ہے لاسٹ پوائنٹ اس کا یہاں پہ یہ جو اینگل بہ رہا ہے یہ جو ایگل ہے یہ میکسیمم ہوگا تو فورس بھی میکسیم ہوگی اور یہ نائنٹی ڈگری ہم نے لٹ کیا تھا نائنٹی پہ ہم ہم نے ایکسپیریمنٹ لیو دیکھتے ہیں کہ 90 ہی پہ ہی فورس میکسیمم لگتی ہے یہ مبزرل کرتے ہیں تو 90 پہ سائن کی ویلیو میکسیمم ہوتی ہے سائن 91 میکسیم ہوتی ہے تو اس لیے پھر آمیدر کہہ لیتے ہیں سائن ثیٹا تو فورس کس کے ڈریکٹی پوشن ہے سائن ثیٹا کے بھی سائن کو کیوں لیا کاؤس ٹین کو کیوں نہیں لیا کیونکہ سائن 90 کی ویلیو میکسیم ہوتی ہے سائن 91 وان میکسم ہوتا ہے کوز نائنٹی زیرو ہو جاتا ہے تین نائنٹی کچھ اور انفینٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ سائن اس لئے لیا کیونکہ نائنٹی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگل نائنٹی پہ فورس میکسیم لگتی ہے اور سائن ٹیٹا کے بھی نائنٹی پہ ویلیو کیا ہوتی یہ میکسیم ہوتی ہے اس لئے سائن ٹیٹا لے رہے ہیں اب ان کو ایکویشنز کا ہم نے نام دے دیا یہ جو ایکویشنز آ رہی ہیں ہیں ان کو کمبائن کر لیں اب ان کوئیشن وان ٹو فور کو ہم کمبائن کر لیتے ہیں کمبائن ایکویشن وان ٹو ٹری اینڈ ٹور ان کو کمبائن کریں گے تو آپ دیکھیں ذرا اب یہ فارمولہ بن جائے گا ایف پرپوسٹن ٹو ایک سائیڈ تو ایف ہے تو ایف لکھ لیا دوسرے سائیڈ پہ کیا رہا ہے آئی ایل بی سائن ٹیٹا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ پرپورشنل ڈی سائن آ رہا ہے آپ جانتے ہیں جب بھی پرپورشنل ڈی سائن ریموف کریں تو کونسٹنٹ آتا ہے اور یہاں پہ ہم نے جو کونسٹنٹ لگایا اس کو ہم نے کے کہہ دیا کونسٹنٹ کے پوٹ کر دیا اب یہاں پہ باقی فیکٹر ویسے لکھ لیتے ہیں آئی ایل بی سائن ٹیٹا اور یہ جو کئے ہوتا ہے ایسے یورنٹ میں کئے کی ویلیو ون ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایکسپیرمنٹلی میر کیا جاتا ہے کئے کے ویلیو اور ایڈ یہ میر ہے ہم نے ایسے ڈریکٹ پوٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ایف کس کے ایک ویل آ جائے گا ایف ایز ایک ویل ٹو آئی ایل بی سائن ٹیٹا تو سٹونرز یہاں پہ دیکھیں یہ فورس کا فارمولا ڈرائیو ہو چکا ہے یہ فورس کی مینجی چود ہے ٹھیک ہے مینجی چود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈریکشن نہیں ہے اونلی اس کی ویلیو ہوگی اس میں ڈریکشن کی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فارمولا ڈرائیو کر لیا ہم اس میں چاہتے ہیں اس کی ڈریکشن بھی بن جائے تو ڈریکشن بھی ہم بنانا چاہتے ہیں تو ڈریکشن کو ہم ادھر لکھ لیتے ہیں ویکٹر فارم اگر میں ویکٹر فارم یہاں پہ ڈرائ کروں تو ویکٹر فارم ڈرائ کرنے کے لیے یہ جو سارا فارمولا میں نے ابھی میگنیچوٹ بارا لکھا اس کو میں دوبارہ لکھا رہا ہوں f is equal to i l b sin theta آپ دیکھیں اس کو ویکٹر فارم بنائیں گے ویکٹر فارم بنانے کے لیے ایسا کرتے ہیں یہاں پہ ہم لگا لیں گے این ہٹ این ہٹ یونٹ ویکٹر ہیں جو ڈریکشن کو بتائیں گا اور یہاں پہ پھر لگا لیں گے ایرو ہٹ تو یہ بن گے ویکٹر فارم اور آپ اس کو ویکٹر پروڈکٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں ویکٹر پروڈکٹ میں اس کو لکھ سکتے ہیں f is equal to grant scalar ہوتا ہے اور یہ ویکٹر پروڈکٹ بن جگہ l x b ٹھیک ہے اگر اس کو ویکٹر پروڈکٹ کو اپن کریں تو اوپر والی فارم بنے گی a b کو ہوتا ہے نا a b a cross b is equal a b sin theta in hat تو ادھر کیا ہے l x b تو ادھر کیا جگا l b sin theta in hat آجے گا first name cross product آپ نے پڑا ہویا تو دیکھیں ذرا یہ ہمارے پاس کیا آگئی ویکٹر فارم آگئی آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے definition کرنی ہے magnetic induction کی اب دیکھنا چاہتے ہیں magnetic induction کیا ہوتی ہے magnetic induction کو ہم basically 20 سے لکھتے ہیں اس کا سیمبل ہے اور اس کا concept ہوتا کہ ہے magnetic induction کا ذرا گوھر سے سنیے گا magnetic induction کہتے ہیں strength of magnetic field students physics deal کرتی ہے why and how why it is happening like that یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے physics اس کو deal کرتی ہے تو دیکھیں ذرا یہاں پہ ہم اگر بات کریں تو ادھر دیکھیں گے کہ magnetic induction کیا ہے اور کیا concept بتاتی ہے ایسا کیوں ہے basically یہ magnetic induction یہ magnetic field کی strength بتاتی ہے magnetic field زیادہ ہے یا کم ہے تداد مقدار strength بتا رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں magnetic induction اس کو ڈیفائن کرنا ہے تو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو magnitude والا فارمولا ہم نے لکھا تھا میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں magnitude کا فارمولا تھا f is equal to i l b sin theta اور یہاں پہ ایسا کرتے ہیں یہ جو current آ رہا ہے اس کو ہم لیٹ کر لیں گے یہ وان امپیر ہے جب بھی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو یونٹی میں کرتے ہیں تو یہاں پہ یونٹ کہہ دیا وان امپیر لینکھ جو ہم نے conductor لی تھی وان میٹر اور یہاں پہ جو اینگل کنسیڈر کریں گے نائنٹی ڈگری لیٹ کریں گے اگر یہ میں ساری ویلیس میں پوٹ کر دو فارمولا میں تو کیا بن جائے گا f is equal to current 1 ہے لینکھ بھی 1 میٹر ہے مگنیٹی فیلڈ ویسے لیکھ دی سائن نائنٹی پوٹ کر دیا اچھا دیکھیں اب کیا بہت جائے گا یہ فیکٹر وان انٹو وان وان سائن نائنٹی وان سارا کچھ وان ہو گیا یہاں پہ صرف بی رہ جائے گا تو فورس کس کے اکول آگی فورس اکول آگی بی کے بی کا نام ہے مگنیٹک انڈکشن تو اس کا مطلب ہے فورس ایک مگنیٹک انڈکشن ہوتی ہے یہیں سے اب اس کی ڈیفنیشن ہونے لگیا مگنیٹک انڈکشن کی ڈیفنیشن کیا ہے مگنیٹک انڈکشن بیسیکلی فورس ہے کون سی فورس ہے وہ فورس ہے جو ایک میٹر لینکھ پہ لگتی ہے جب ایک امپیر وان امپیر کرنڈ فلو کرتا ہے اور وہ کنڈکٹر نائنٹی ڈگری پلیس ہوتی ہے مگنیٹی فیل کے تو اس کو فورس کو ہم کیا کہتے ہیں مگنیٹک انڈکشن آپ ذرا سنیں گا یوں کہیں ہم اس کو مگنیٹک انڈکشن ڈی فورس وچ ایک ٹون کنڈکٹر آف وان میٹر لینکھ پلیس ایٹ نائنٹی ڈگری ٹو مگنیٹی فیل ون امپیر کرنڈ فلو تھو اٹھ ایٹ ایس نون ایس مگنیٹک انڈکشن یہ آپ کی بک میں ڈیفنیشن ڈکی ہوئی ہے وہاں سے آپ دیکھ لیں گے آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ اس کی آ رہی ہے مگنیٹک فیل انڈکشن کی ڈیفنیشن اب ادھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فورس جو آ رہی ہے اس کی ہم نے ویکٹر فارم بھی دیکھی تھی یہ یہ ویکٹر فارم ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کب اس کی ڈریکشن جو فائنڈ کرتے ہیں رائٹ اینڈ رول سے یہ کیسے فائنڈ کی جا سکتی ہے تو اس کو فرسٹ و فر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈریکشن ہم کیسے فائنڈ لے کر سکتے ہیں تو اس کی ڈریکشن فائنڈ کرنی ہم نے یہاں پہ جو رول یوز کریں گے وہ ہے رائٹ ہینڈ رول فار کروز پروڈکٹ اچھا اب یہ میں نے آپ کو کہا کروز پروڈکٹ کا رائٹ ہینڈ رول ہے لاسٹ میں ابھی میں نے آپ کو ہوتا ہے فلمنگ رائٹ ہیں وہ ہوتا ہے لیکن یہ جو کروز پروڈکٹ کا رائٹ ہینڈ رول ہے یہ آپ نے فرسٹری میں پڑھا ہوگا ہے کروز پروڈکٹ کا رول کے ہیں آپ نے فنگرز کو کرل کرنا ہوتا ہے کہاں سے کہاں طرف آپ نے ایل کروز بھی ہے تو فنگرز کو ایل سے بھی کروز کریں گے کروز کریں گے تو تھم ڈیریکشن بتائے گا مگنٹ فورس کی ڈیریکشن بتائے گا اب اس کو ڈائیگرام پہ چلتے ہیں ڈائیگرام پہ دیکھتے ہیں اب یہ اس کی لینگٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ہوگی لینگٹ اور یہ مگنٹی فیلڈ ہے تو ایل کروز بی کا مطلب یہ ہوگا یہاں پہ آپ نے لینگٹ سے بی کی طرف فنگرز کو کروز کرنا ہے تو یہاں سے اس کو کرل کریں یہ ایک 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 روس بھی کیا تو تھم کدر آ رہا ہے آؤٹورڈ آ رہا ہے اور یہ آؤٹورڈ کیا بتا رہی ہے فورس بتا رہی ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں ہم نے تو فورس ادھر شو کی تھی ایکچلی میں فورس آؤٹورڈ ہی ہوتی ہے وائیڈ بورڈ چونکہ ٹو ڈیمیشن ہے اس لیے وائیڈ بورڈ پہ ایسے ڈرا کرتے ہیں ٹھیک ہے فلیمنگ رائیٹ رول سے بھی یہ ہی آتا ہے فلیمنگ رائیٹ رول کے ہے مگنیٹی فیل فنگرز کی ڈریکس میں مگنیٹی فیل اور ادھر دیکھیں تو یہ تھام ادھر ڈراک یوں کر لیا تو یہ جو ادھر کی طرف آ رہا ہے یہ آ رہا ہے آؤٹورڈ تو ایکچلی میں یہ اگر میں یوں کر لوں یہ جو کنڈکٹر پڑی ہوئی نا ایکچلی یہ ہوریزنٹل ہے اور ہوریزنٹل کو میں نے یوں ڈرا کیا ہو ہوریزنٹل تو پھر یہ بنے گی کرنٹ یہ ہوریزنٹل وائر میں یوں ہے مگنیٹی فیل اوپر ہے تو مگنیٹی فیل آؤٹورڈ آئے گی اب دیکھیں یہ جو رائیٹ رول دیکھ رہے ہیں رائیٹ رول میں تو ڈریکٹ پڑھ رہے ہیں کہ فنگرز اور یا تو تھم آ گیا یا تھم بتا رہا ہے ڈریکشن بتا رہا ہے لیکن اس کے اندر کی اس کے ایکچلی کہانی کیا ہے رائیٹ رول کے پیچھے کیا ہورا ہوتا ہے کہ فورس اسی ڈریکشن میں ہوتی ہے تو آئیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ادھر ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس وائر ہے اور کنڈکٹر آئیوں لیٹ کر لیں اور یہ میں نے کنڈکٹر بنا لی یہ کنڈکٹر ہوگی ٹھیک ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے سر آپ نے تو کنڈکٹر بنائی نہیں آپ نے تو سپورڈ لگایا تو بچے دیکھیں یہاں پہ کنڈکٹر کو ریپریزنٹ سپورٹ کرلی کرنے کی ڈیفرنڈ ویس ہیں یہاں پہ ڈڈوٹ سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یہ پوری کنڈکٹر ہے اس کو میں نے جسٹ کے سے لیٹ کر لیا ایک ڈڈوٹ سے لیٹ کر لیا اور اس میں کرنٹ کس طرف آ رہے آؤوٹ وڈ ہو آ رہا ہے آگر یہ ہے تو اس فحر منٹ کی دھر آ رہا آؤوٹ وڈ ہو آ رہا ہے تو اس سارے کو میں نے ڈڈوٹ سے ریپریزنٹ کر دیا اگر کرو سو تو کرو سکہ росс کل کرتا ہے ان ورڈ کو اور ڈورٹ ریپریزن کرتا ہے آؤٹ ورڈ کو تو ایم سی کو اس بھی آتی ہے ڈورٹ اور کروس کس کو ریپریزن کرتے ہیں آپ یہ کنڈکٹر ہے یعنی یوں لیٹ کر لیں یہ یوں کنڈکٹر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں کرنٹ کس طرف آ رہا ہے آؤٹ ورڈ آ رہا اور اس پوری کنڈکٹر کو ہم نے کس سے ریپریزن کر لیا جس ایک ڈورٹ سے ریپریزن کر لیا آپ دیکھیں ادھر ہم میگنٹ پلیس کرتے ہیں یہاں پہ ہم میگنٹ پلیس کرتے ہیں اور میگنٹ کا ایک نورتھ پول ہوتا ہے اور سیکنڈ ساؤتھ پول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نورتھ اور ساؤتھ ہے ہم جانتے ہیں کہ مگنیٹی فیل کہاں سے کس طرف ہوتی ہے نورتھ سے ساؤتھ پول کی طرف ہوتی ہے تو یہ میں نے ڈرہ کر دیں یہاں پہ ڈیفرنٹ مگنیٹی فیل لائنس آئیں گی تو میں نے جسٹ یہ یوں لیٹک کا لیں یہ 2 ڈرہ کر لیں اور بھی نمبر آف لائنس ہوں گے آپ دیکھیں یہاں پہ سینٹر پہ تو پڑی ہوئی ہے وائر اور وائر میں دیکھیں یہ کیا ہے یہ مگنیٹی فیل لائنس اس میں کرنٹ جو ہے وائر میں وہ کس طرف ہوتا ہے آؤٹ ورڈ اس وائر میں کرنٹ آؤٹ ورڈ ہے تو کرنٹ آؤٹ ورڈ ہے تو ایک اور آئٹ ہے رول پڑا تھا ہم نے کل وہ کیا تھا رائٹ ہے رول فار لانگ سٹیٹ وائر تو یہ سٹیٹ وائر کے لیے ہے جس میں تھم کس کو شو کرتا ہے کرنٹ کو کرنٹ آؤٹ ورڈ ہے تو تھم آؤٹ ورڈ رکھا اور فنگرز کو کیا کر لیں گے کرل کریں گے تو یہ جو فنگرز کرل کر رہے ہیں یہ کیا بتا رہی ہے مگنیٹی فیل کی ڈریکشن بتا رہی ہے اور یہ کیسے آئی انٹی کلوک ویس آئی تو میں یہاں پہ انٹی کلوک ویس ڈریکشن بنا لیتا ہوں ابھی میں نے یہ فنگرز کرل کی تھی تو یہ ڈریکشن کیسے آ رہی تھیں انٹی کلوک ویس دریکشن آ رہی اب زیرا دیکھیں یہ انٹی کلوک ویس ڈریکشن آ رہی ہے یہ جو ابھی ہم ڈرہ کر رہے ہیں یہ کرنٹ کی مگینٹی فیلڈ ہے یہ جو میں نے ڈرڈ recognizing کی اڈراج کی یہ ڈرڈ کہلر میں کرنٹ کیO ڈرے جو کا نٹی فیلڈ ہے یہ انٹی کلوک ویس ہے چھیک ہے اور اس کی مانے ڈریکشن بھی یہاں پہ شو کر دی ایرو ہی儿 سے اور ایک سٹا مگنیٹی فیلٹ ایک سٹا مگنیٹی فیلٹ آپ دردہ دیکھیں دونوں سائٹی گے یہ سائٹ نہیں تو کرنٹ کی�� نیری چیgy جو ریڈ کلر میں ہیں anterی بدمی جیسے پر ایک سن پر یہاں پہ کیا ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھیں تو کرنٹ کیلگ فیلٹ جو گے ریڈ کلر کے کو occurred میں intr Nacht جو گے بلک کو ب Me دونوں وstat پہ سے مگنیٹến مگنٹی فیلد کیا ہو جائیں گی سٹانگ نگ ہو جائیں گی تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اسی جوس لگتی ہے بھال اسکار سے کس طرف لگتی ہے ہمیشہ سٹران مگنٹی فیلد سے بیق مگنٹی فیلد کی طرف جہاں پر لگتی ہے بھلک BIق پر سٹر آلیاں پر سٹران گو سفر بھالی مگنٹی فیلد کی طرف ہمیشہ فالتٹ ہی تجال$ اور لگے گی تو یہاں پہ یہ مگنٹ Pen giز یرے درمیان ہوئےımız ہے یہ وہ ہی کنڈکٹر ہے جو ہم نے یہاں پہ پیچھے ڈائیگرام میں دیکھ رہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھی ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے ٹوپک ایمپورٹن لانگ قیسن ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے اب ہم اس کی ایم سی کیوز کو دیکھ لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کی ایم سی کیوز ہم گڑ لیتے ہیں تو فرسٹ ایم سی کیوز میں لکھا ہو ہے میکسمم فورس ایٹ اینگل کس اینگل بھی ہوگی تو آپ کو جب پوچھ لیا جائے کب میکسمم فورس ہوگی تو آپ فرمولے پہ جائیں گے اور ہم جانتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے فارمولا ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے f is equal to i l b sin theta اور ہم جانتے ہیں sin 90 degree کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے تو one ہو جائے گا تو فورس آجے گی i l b یعنی یہ فورس کیا آگئی میکسیمم آگئی اس کا مطلب میکسیمم فورس کہاں پہ ہوگی at 90 ڈگری ہوگی ہاں سیکنڈ ایم سی کوز پہ چلتے ہیں سیکنڈ ایم سی کوز میں پوچھا ہے مینیمم فورس ایٹ بتانا ہے مینیمم فورس کس اینگل پہ ہوگی تو ذرا دیکھیں یہاں پہ میں لکھ 0 ہے سائن 0 0 ہوتا ہے سارا فیکٹر 0 ہو جائے گا تو 0 پہ مینیمم ہوگی 90 پہ نہیں ہوگی 90 پہ تو میکسیمم ہے 180 دیکھیں سائن وانیٹی کیا ہوتا ہے سائن وانیٹی کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے یہ سائن ایٹی پہ وانیٹی پہ بھی 0 ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے پھر یہ دونوں اپشن آئے گی a اور c 0 اور وانیٹی دونوں پہ اینگل سائن 0 ہوگا ٹھیک ہے اور تو آنسر پھر کیا آ جائے گی d اپشن آ جائے گی بوٹھ ا اینڈ سی آ جائے گا اور اوپر کیا آ رہا ہے بے اپشن آ رہی ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہی ہم اس میں اگر اس میں آ جائے 270 تو 270 پہ کیا ہوتا ہے مائنس ون ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھنی ہے پھرزکس میں مائنس جسٹ اوپوزیٹ ڈریکشن کے لیے ہوتا ہے یہ جو مگنیٹک انڈکشن ہے یہ ویکٹر کوانٹیٹی ہے یہ بھی ایک ایم سکس ہے ٹھیک ہے میں نے لکھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا یہ مگنیٹک انڈکشن کیا ہے یہ پیپر میں آئی ہویا ہے مگنیٹک انڈکشن ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے اور اگر یہاں پہ اوپر فرسٹ ایم سکس میں ہوتا کہ میکسیمم کس اینگل پہ ہے اور 90 بھی دیا ہوتا 270 بھی دیا ہوتا تو پھر 90 پہ کیا آتا ہے آنسر 1 سائن 91 اور 270 پہ کیا آتا ہے سائن 270 مائنس ون تو مائنس جسٹ اوپوزیٹ کے لیے ٹھیک ہے تو اب دھرڈ ایم سکس میں آجائے یونٹ آف مگنیٹک انڈکشن یہ ابھی میں نے نہیں کروایا لیکن ایم سکس سے بہت امپورٹنٹ اس میں آتی ہے مگنیٹک انڈکشن کا یونٹ ٹیسلا ہوتا ہے کیپٹل ٹی سے لکھتے ہیں اور کیپٹل ٹی سے لکھتے ہیں تو اس کا ہم یونٹ بنا سکتے ہیں یہی سے ہم مگنیٹک انڈکشن کا یونٹ بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ مگنیٹک فیلڈ ہے ادھر بی کا فارمولا اگر بنائے تو کیا آئے گا ایف ڈیوائیڈڈ بائی آئی ایل ٹھیک ہے اور یہاں پہ مگنیٹک انڈکشن کا یونٹ ہم لکھیں گے ٹیسلا ہوتا ہے ٹی سے اور یہ کس کے اقل ہوگا نیوٹن اور ڈیوائیڈڈ بائی کرنٹ کا امپیر ہوتا ہے لینک کا میٹر ہوتا ہے تو کیا آگیا ٹیسلا یونٹ ہوتا ہے ایسا یونٹ اور ٹیسلا ایک ہوتا ہے نیوٹن پر امپیر پر میٹر اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیوٹن اور امپیر کی پاور مایس ون ہو جائگی میٹر کی پاور بھی مایس ون ہو جائگی تو اس طرح سے بھی ہم نے لکھ لیا دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں تو یہ ٹیسلا کی ہم نے مگنیٹک انڈکشن کا یونٹ دیکھ لیا اگر پیپر میں آجا ہے ڈیفائن ٹیسلا تو ٹیسلا کو ہم ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں کیسے ڈیفائن کریں گے جسٹ آپ نے ایدھر کیا لکھنا ہے ون نیوٹن ون میٹر ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے ون نیوٹن فورس مگنیٹک انڈکشن کی ڈیفنیشن اور ٹیسلا کی ڈیفنیشن سیم ہے بس فرق یہ ہے کہ یہاں پہ کہیں گے ون نیوٹن فورس اور وہاں بھی ہم کہتے تھے فورس ایکٹ فورس ہم کہتے تھے یہاں پہ فورس کی جگہ ون نیوٹن فورس کہنا ہے باقی وہی باتیں ہیں وہی سیم ڈیفنیشن ہے تو ہی درہ ہم کہیں گے ون تیسلا کی ڈیفنیشن میں کہیں گے ون نیوٹن فورس ایکٹونا کنڈکٹر آف ون میٹر لینگ پلیس ایٹ نائنٹی ڈگری نائنٹی ڈگری کو ہم رائٹ اینگل کہتے ہیں پلیس ایٹ رائٹ اینگل یعنی نائنٹی ڈگری پہ ہوگی تو دباس ہننے ون نیوٹن فورس ایکٹونا کنڈکٹر آف ون میٹر لینگ پلیس ایٹ رائٹ اینگل ٹو دیک کنڈکٹر ون امپیر کرنٹ پاس ترو ایٹ ایس نون ایس ون ہم ماری بوک میں رائٹ اینگل یوز کیا ہوگا تو سٹوڈنٹ یہ تھی ایم سی کیو سا آج کی ٹوپک ہی اجازت دیں ہم ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ